ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV نئے سال کے آغاز پر مانٹریال کے دو ائرپورٹس پر ملازمین کی ہرتال سی آئی آر بی نے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا حکم دے دیا کینیڈا سے بارتی طلبہ بڑی تداد میں ڈیپورٹ کینیڈا کی اونیورسٹیز میں جالی دستاویزات جمع کرائی تھی کینیڈا کے مینی ٹوبہ صوبے میں ایک مسافی ٹرین پرٹی سے اتر جانے کے سبب اس میں سوار تیرہ افراد زخمی ہو گئے کیو بیک کے مختلف شہروں میں برفانی طوفان مقامی انتظامیہ صوبے کے مختلف علاقوں سمیت مانٹریال میں برف کو سڑکوں سے ہٹانے میں مصروف ہے دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے عوام کو نئے سال کی مبارک بات دی گئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے نئے سال کے آغاز پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی یہ دھمکی عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے تناظر میں سامنے آئی بغداد میں مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر حملہ مظاہرین نے امریکہ مخالف نعرے بازی کی اور سیکیورٹی کیمرے بھی اتار لئے آسٹریلیا میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہلاک ہونے والوں کی تداد بارہ تک پہنچ گئی اور شکریہ idé ڈالی موسیقی 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 بڑھتی جا رہی ہے جو اب طلبہ میں منتقل ہو رہی ہے جالی دستاویزات جمع کرانے پر کینیڈا نے بھارتی طلبہ کو ڈیپورٹ کر دیا مزید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈا سے بڑی تعداد میں بھارتی طلبہ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا طلبہ نے جالی دستاویزات جمع کروائی تھی بھارتی طلبہ کی بڑی تعداد کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے ائرپورٹ وائی وائی زی سے وطن واپس بھیج دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی طلبہ نے کینیڈا کی یونیورسٹی میں جالی آئی لیٹس ٹیسٹ دستاویزات جمع کروائی تھی بھارت بھر میں بدنوانی اور شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے جو اب طلبہ میں منتقل ہو رہی ہے مونٹریال کے بڑے ائرپورٹس پر ایک سو آٹھ کے قریب ملازمین کی ہر سال کے بعد مزید پروازوں میں تاخیر کا امکان بڑھ گیا ہے جبکہ طفان کے ایک دن بعد ہی پچاس کے قریب پروازیں منسوخ ہوئی ہیں مزید حوال اس ریپورٹ میں کینیڈا انڈسٹریل ریلیشنز وورڈز نے منتریال کے دو بڑے ہوائی اڈو پر تیاروں کو اننسازی کے لیے ذمہ دار ہر سالی کارکنوں کی نمائندگی کرنے والی یونین کو سوئی سپورٹس ملازمین کی نئے سال کے آغاز پر کی جانے والی ہر سال کے کچھ گھنٹوں بعد ہی مذاکرات کی میں اس پر واپس آنے کا حکم دیا ہے ایک سو آٹھ کے قریب ملازمین کی ہرتال کے بعد مزید پروازوں میں تاخیر کا امکان بڑھ گیا ہے جبکہ طفان کے ایک دن بعد ہی پچاس کے قریب پروازیں منسوخ ہوئی ہیں ہرتالی ملازمین روزانہ کی بنیادوں پر پانچ چو کے قریب جہازوں کی ریفیولنگ کرتے ہیں مینی ٹوبا صوبے میں ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی حادثے میں ڈرائیور سمیت عملے کے پانچ افراد اور آٹھ مسافر زخمی ہو گئے مزید احوال اس ریفورٹ میں کینیڈا کے مینی ٹوبا صوبے میں ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر جانے کے سبب اس میں سوار تیرہ مسافر زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر حصہ ادارے کے مطابق یہ واقعہ صوبہ مینی ٹوبا کے قریبی علاقے میں پیش آیا جہاں مسافر ٹرین کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے ڈرائیور سمیت عملے کے پانچ افراد اور آٹھ مسافر زخمی ہو گئے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا بعض کی حالت تشریشناک ہے یہ حاصل مقامی وقت کے مطابق چھ بچ کر پینتالیس منٹ پر پیش آیا کینیڈا کے ٹرانسپورٹ سیکیورٹی بورڈ کی جانب سے حادثے کے مقام پر تفتیشی ٹیم پہنچ گئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے نئے سال کے آغاز پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دالی مزید احوال اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے نئے سال کے آغاز پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دالی یہ دھمکی عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے تناظر میں سامنے آئی تفصیلات کے مطابق امریکی صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اور عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی شدید الفاظ بھی مضمت کی ٹرم نے الزام آئیت کیا کہ ان حملوں میں ایران ملوث ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی تنصیبات پر انسانی جانوں کے دیا اور نقصان کا ذمہ دار ایران ہوگا ایسی صورت میں ایران بہت بڑی قیمت چکائے گا یہ کوئی انتباہ نہیں بلکہ دھمکی ہے نیا سال مبارک ہو امریکی صدر نے ٹویٹ میں کہا کہ ایراک میں امریکی سفارت خانہ محفوظ ہے اور گھنٹو رہا ہے حملے کے فوری بعد محلق ترین جدید ہتیاروں سے لیس ہمارے جنگ جو فوری موقع پر پہنچے ہماری درخواست پر فوری رد عمل دینے پر ایراکی صدر اور وزیر آزم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں خیال رہے کہ ایراک کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر دعویٰ بول دیا تھا مظاہرین کے حملے پر اسٹاف نے سفارت خانہ خالی کر دیا تھا تاہم جانی نقصان تو نہیں ہوا البتہ مالی نقصان اٹھانا پڑا سفارت خانے کے باہر مظاہرین نے امریکہ مخالف نعرے بازی کی سفارت خانے میں نصف سیکیورٹی کیمرے بھی اتار لیے یاد رہے کہ حالی میں امریکی فضائی حملے میں پچیس ایران نواز جنگ جو حلاق اور کئی زخمی ہو گئے تھے امریکہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ ان حملوں کے رد عمل میں ایران امریکی آلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اراق کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اراقی وزیر آزم عادل عبد المہدی نے مشتعل مظاہرین کو متنبع کیا کہ اگر انہوں نے امریکی سفارت خانہ خالی نہیں کیا تو سیکیورٹی ادارے کا روائی کریں گے مزید ایوال اس ریپورٹ میں اراق کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا سفارت خانے کے باہر مظاہرین نے امریکہ مخالف نعرے بازی کی اور سیکیورٹی کیمرے بھی اتار لیے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے مشتہل مظاہرین کو متنبع کیا کہ اگر انہوں نے امریکی سفارت خانہ خالی نہیں کیا تو سیکیورٹی ازارے کاروائی کریں گے عراق میں امریکی فضائی کاروائی پر بغداد میں ہزاروں مظاہرین امریکی سفارت خانہ کے باہر جمع ہوئے اور امریکہ مخالف نعرے لگائے مظاہرین نے سفارت خانہ کے کیمرے بھی اتار لیے مظاہرین کے حملے پر اسٹاف نے سفارت خانہ خالی کر دیا دو روز قبل امریکی فضائی حملے میں پچیس ایران نواز جنگجو حلاق اور کئی زخمی ہو گئے تھے دوسری جانب عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے مشتہل مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی سفارت خانہ خالی نہیں کیا تو سیکیورٹی ازارے کاروائی کریں گے عراقی دار الحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانہ پر مشتہل مظاہرین کی جانب سے دعویٰ بولنے پر اپنے رد عمل میں عراقی وزیر آدم نے کہا کہ سفارتی تنظیبات کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ملکی سیکیورٹی ادارے ان تنصیبات کو دھمکی یا حملے کی کوشش کو کسی بھی طرح بداشت نہیں کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ سفارتی تنصیبات پر حملے سے ملکی وقار مجروح ہوگا اس دوران عراقی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے امریکی سفارت خانے پہنچ گئے یاد رہے کہ مشتہل مظاہرین کی جانب سے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں داخلے کی کوشش روکنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز نے مظاہرین پر ساؤنڈ بم فائر کیے جس سے شتیال مزید بڑھ گیا آسٹریلیا میں نیو ساؤنڈ ویلز اور وکٹوریا میں دو سو سے زائد مقامات پر جنگلات میں لگی آگ میں شدت آ گئی مزید تین ہلاکتوں کے بعد دموات کی تعداد بارہ ہو گئی مزید احوال اس رپورٹ میں آسٹریلیا میں نیو ساؤنڈ ویلز اور وکٹوریا میں دو سو سے زائد مقامات پر جنگلات میں لگی آگ میں شدت آ گئی مزید تین ہلاکتوں کے بعد دموات کی تعداد بارہ ہو گئی نیو ساؤت ویلز میں رائشی علاقے بھی آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں آگ لگنے سے مکانات اور متعدد گاڑیاں جل چکی ہیں ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے سپر مارکیٹ کے باہر شہریوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں بجلی کا نظام درم برم ہونے سے ہزاروں افراد کو بجلی کی فرامی منقطع ہے وزشتہ روز وکٹوریا کے سائلی علاقے میں آگ کے باعث مرکزی سڑکیں بند ہونے سے چار ہزار سیاہ پھد گئے تھے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی